نامدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے عمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراز اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارے میں ہوگا اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی اس کے بعد باقی عمال روزہ زکاة وغیرے کا حساب ہوگا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا زخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیے اگر فرضوں میں کچھ کوتا ہی نکلے تو میزان پوری ہو جائے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اجی ہم سے فرض ہی پورے ہو جائیں تو بہت غنیمت ہے نفلیں پڑھنا تو بڑے آدمیوں کا کام ہے روز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اس کے بعد روزوں کا حساب ہوگا اسی طرح فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل روزوں سے پوری کر دی جائے گی پھر زکاة کا حساب اسی طرح سے ہوگا ان سب چیزوں میں اگر نوافل ملا کر نیکیوں کا پلہ باری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا ورنہ جہنم میں پھیک دیا جائے گا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی